اسلام علیکم ویورز موسٹ ویلکم تو کومیڈیٹ سپیکس آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے کینڈیڈیٹس ایسے فیمل کینڈیڈیٹس پاکستان ایر فورس میں ایسا فیمل میڈیکل ایسسٹن بھرتی ہونے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں دیکھیں ویورز پاکستان ایر فورس میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا انٹیلیجنس ٹیسٹ کا اور اکیڈمیک ٹیسٹ کا اس ٹیسٹ کی بیس کے اوپر آپ کی جو فائنل سیلیکشن ہے وہ ہوگی تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا یہ موسٹ ریپیٹیڈ کوششن ہے جو پاکستان ایر فورس کے سیلیکشن سینٹر میں پہلے بھی آ چکے ہیں تو آج کس ویڈیو میں ہم فیزیکس اور بائیو کے مطالق بات کریں گے میں میری دوسری ویڈیو انگلیس کے اوپر بنی ہوئی ہے آر ریڈی فیمل میڈیکل ایسسٹن کی اوپر انگلیس کے حوالے سے تو آپ نے اس کو بھی جا کے دیکھ لینا تو آپ بغیر کوئی ٹائمز ہے کہ اب ہم فی ایک ایلا کوششن ہے اوزون لیئر پروٹیکٹس دی ارث فرم ڈیش ریڈییشن فرم ڈیسن دیکھیں ویورز ہماری زمین کی ایردگید ایک اوزون لیئر موجود ہے جو کہ سورج کی طرف سے آنے والی خطرناک ریز کو روکتی ہے تو اس میں پوچھا ہے وہ کون سی ریز ہے جن کو روکتی ہے اے مائکرو ویوز بی انفراریڈ ریز سی ایکس ریز ڈی الٹرا وایولینٹ ریز اس کا صحیح اور کریکٹ انصار ہے الٹرا وایولینٹ ریز نیکس پوچھا ہے کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس میں سورج کی ایردگید کتنے سیارے موجود ہیں تو اس کا صحیح اور کریکٹ انصار ہے ایڈ ایڈ جو پلینٹس ہیں ہمارے سورج کی ایردگید گھومتے ہیں نیکس پوچھا ہے کہ ہمارے جو سیارے ہیں یہ کس طرح خلا میں موجود ہیں یہ کس طرح ادھر ادھر نہیں ہوتے تو یہ کون سی فورس ہے جو ان کو ایک جگہ پر روک کے رکھتی ہے تو یہ ہے جی اٹریکشن امانگ دی پلینٹس بی اٹریکشن امانگ دی پلینٹس اینڈ ڈی سان چیز ریڈییشن فرم دی سن ڈی گریوٹیشنل پول آف دی سن تو اس کا صحیح اور کریکٹ انصار ہے گریوٹیشنل پول آف ڈی سن ڈی ڈی آئیٹ آنسر دیکھیں گریوٹیشنل پول ایک فورس ہوتی ہے سورج کے پاس موجود ہوتی ہے جو کہ تمام سیاروں کو اپنی طرف کھیج کے رکھتی ہے اور ایک جگہ پر موجود رہتے ہیں سیارے نیکس کوچھ نے دی دیکھیں ویورز رینیویبل کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم دوبارہ استعمال کرسیں ری یوز کرسکیں ری سائیکل کرسکیں اس میں پوچھا ہے کہ جو تمام اپشن دیئے گئے ان میں سے کون سی انرجی ہے جو دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی جیو تھرمل بی سولر سی نیوکلر ڈی بائیو فیول اس کا صحیح اور کریکٹ انسر ہے سی نیوکلر انرجی کو نیوکلر انرجی اس کو ہم دوبارہ رینیوبل نہیں کر سکتے باقی تمام انرجی کو رینیوبل کر سکتے ہیں تو نیکس کوشن ہے وین ویپر آفا وین ویپر آفا سبسٹنس اور کول اینڈ چینجز انٹو لیکویڈ ایٹیس کار اب اس میں پوچھا ہے کہ کسی بھی چیز کے جو پارٹیکلز ہیں اگر ہم اس کو تھنڈا کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم لیکویڈ میں کنوٹ کر لیتے ہیں تو اس کا یہ جو کون سا پروسیس استعمال ہوتا ہے تو اس کا اے ہے جی کنڈکشن بی کنڈنسیشن سی کنوینشن ڈی ایویپوریشن دیکھیں ویورڈ اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے کنڈنسیشن کنڈنسیشن پروسیس میں ہی ہوتا ہے کہ ہم ویپرز کو پہلے تھنڈا کرتے ہیں ان کا پانی بنتا ہے ان کو ہم پھر پانی میں کنوٹ کر دیتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم کنڈنسیشن کہتے ہیں تو نیکس کوشن ہے اینسٹرمنٹ یوز ٹو میئر گیس پریشر اس کا اب اس میں پوچھا ہے کہ وہ کون سا آلہ ہوتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو کہ گیس کا جو پریشر ہوتا ہے اس کو میئر کرنے کے لیے اسمال کی جاتی ہے اے ہے جی ای میٹر بی ہے بیرو میٹر سی ہے گیلوینو میٹر ڈی ہے مینو میٹر اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے مینو میٹر مینو میٹر کے ذریعے ہم گیس پریشر کو میئر کر سکتے ہیں تو نیکس کوشن ہے ایف بی ایڈ سالٹ ٹو دی پیور وارٹر ایٹس بوائلنگ پوائنٹ ویل اب اس میں پوچھا کہ اگر ہم پانی اوبار رہے ہیں تو اس کے اندر اگر ہم نمک ڈال دیں گے تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوگا اس کو اے اے انکریز بی ڈی کریز سی ریمین سیم ڈی نن آف دیز تو اس کا اگر ہم کسی بھی پانی جب اوبار رہے ہیں تو اس کے اندر اگر نمک ڈال دیں گے تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ انکریز ہو جائے گا تو نیکس کوشن ہے جی بیورز بوائلنگ پوائنٹ اوف ایلکوہل ایز اب اس میں پوچھا ہے کہ ایلکوہل جائے کس پوائنٹ پر جا کر بوائل ہونا شروع ہو جاتی دیکھیں بوائلنگ پوائنٹ کا مطلب ہے کہ جب کسی بھی چیز کے ہو جب ہیٹ کے اوپر رکھتے ہیں تو اس کے رئے بلبلے آنا شروع ہو جب وہ بوائلنگ بنانے لگ دیں تو اس کو بوائلنگ پوائنٹ کہتے ہیں ایج 71 ڈگری celsius b 75 ڈگری celsius c 79 ڈگری ڈگری ڈی 83 ڈگری 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 سب سے بہترین کام کیا کر سکتی ہے ہیٹ کے ساتھ تو ہمارا جو ا ا ا کنڈکٹر بی انسیولیٹر سی ریڈی ای 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 بیور اس کا صحیح کریکٹ آنسر ہے انسیولیٹر انسیولیٹر کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو جذب کر لینا ہوا میں اگر ہیٹ دھاگا اب اس میں پوچھا کہ جو بلب ہوتا جس ہم لیٹ لیتے ہیں جو کرتا بلب اس کے اندر جو وائر استعمال کیجئے جس آپ نے دیکھا ہو گئے جس سے روشنی نکلتی ہے وہ کس میٹی ریل کا بنا ہوتا ہے وہ جو وائر ہوتی ہے ای نائکروم بی کروم سی ٹنگسٹن ڈی فائر کلی تو سی ٹنگسٹن اس جو بلب کے اندر جو فیلیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے وہ ٹنگسٹن کا بنا ہوتا ہی تو ویورز یہ تمام فیزکس کے کوشن آگے چل کر ہم بائیو کی بات کریں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو سوالات سمجھ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام انفرمیشن ملتی رہے جی تو ویورز ہم موجود ہیں بائیو کے پوشن کی اوپر بگیار کوئی ٹائمز ہے ہم پہلے کوشن کی طرف چلتے ہیں ویورز ہمارا پہلا کوشن ہے آباؤ ڈیش پوڈی ویٹ 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 پانی کی اوپر مشتمل ہوتا ہے نیکس کوشن ہوتا ہے آب بیکٹیریا اب اس میں پوچھا ہے کہ کوئی بھی زخم ہوتا ہے تو جو بیرونی بیکٹیریا آکر بیٹ جا گئر تو جسم کی کون سا حصہ ہوتا ہے کون سی چیز ہوتی کون سی سی ہوتی ہیں جو کہ اس کو آکر ختم کرتے ہیں جو صحیح اور کریکٹ انصر ہے نیکس کوشن ہے جو خون ہوتا ہے جو کون سی نالی ہوتی ہیں جو کہ بلڈ کو دل کی طرف لے کے جاتی ہیں تو اس کا صحیح اور کریکٹ انصر ہے وین ہوتی ہیں جو بلڈ کو ہارٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں اور آرٹری ہوتی ہیں جو کہ ہارٹ سے بلڈ کو واپس جسم کی طرف لے کے آتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آرہی ہو گئے نیکس کوشن ڈیش اس ایسنشل فورمیشن آف ہائیمو گلوبنگ تو ویورز اس میں پوچھا ہے اس سینشل کا مطلب ہے کون سی ضروری چیز ہے جو کہ فورمیشن کا مطلب بنانا ہیمو گلوبنگ بلڈ کے اندر ایک میٹیریل ہوتی ہے اس میں پوچھا کہ کون سی چیز ہوتی ہے ضروری چیز ہے جو کہ ہیمو گلوبنگ کو بنانے مدد بنانے مدد دیتی ہے ای کیلشیم بی آئیرن سی واتر ڈی کاربو ہائیڈریٹ تو بیور اس کا صحیح اور کریکٹ انسر ہے آئیرن اس ایس ایس انسیل فور دی فارمیشن آف ہائیمو گلوبنگ جی تو بیور نیکس کوششن آجی ڈیش آر نیڈید ایس سورس آف اینرڈی فور آئیرن ایکٹیویٹیز بوڈی پوچھا کہ کون سی چیز ہے جو ہماری بوڈی کی تمام ایکٹیویٹیز کیلئے انتہائی ضروری ان کو انرڈی پروائیڈ کرنے کے لئے نمبر ای بی آئیرن سی واتر دی کاربو ہائیڈریٹ دیکھیں اس کا صحیح اور کریکٹ انسر ہے دی کاربو ہائیڈریٹ آر نیڈیڈ ہے کون سا پروسیس ہوتا ہے کس چیز کی ذری ہے لیپیڈ بی پروٹین سی ان اور گینک آئین ڈی ویٹامین سی اور کریکٹ انسر پروٹین کے ذریعے ہم بی کریکٹ انسر پروٹین کے ہم کو انزائیم بنا سکتے ہیں پروٹین فیکٹری اب اس میں پوچھا کہ پروٹین بنانے کی سب سے زیادہ جو سیل کے اندر پروٹین ہے کون سی چیز بنا تی اس کو پروٹین فیکٹری کا نام دیا گیا پروٹین فیکٹری is a nucleus b ribosome c colg aparatus d centriol ریبوس کا صحیح اور correct انسر ہے ribosome is the protein factory of a cell next question is what is source of oxygen in the process of photosynthesis دیکھیں viewers اب اس میں پوچھا کہ جب photosynthesis کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو oxygen کو کون سی چیز ہوتی جو کہ oxygen کو پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے تو a option ہمارے پاس water b salt c minerals d glucose جو water جو ہے is کا right answer next question is smallest disease causing agent in plants are we پوچھ رہے کہ کون سی بیماری ہوتی ہے جو کہ سب سے چھوٹی ہوتی ہے جو کہ پلانٹ کو لاحق لاحق ہو سکتی ہے a veroin c mycoplasma c veroids deep prions so viewers کا صحیح correct answer veroids are the smallest disease causing agents in plants next question is what are parasitic plants دیکھیں viewers parasitic کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے گھ جانا چیزیں استعمال کریں رہائش استعمال کریں کھانا اس کا اور بدلے میں اس پروٹیکشن بھی لیں تو اس کو ہم parasitic کہتے ہیں پیرا سائٹ کہتے ہیں اب اس میں پوچھ ہے وہ کون سا پلانٹ ہوتا ہے جو کہ پیرا سائٹ پلانٹ ہے جو کہ دوسروں کی چیزیں استعمال کرتا دوسروں کے ساب تمام چیزیں دوسروں کی سے موٹیویشن ملتی تا کہ اور اچھی ویڈیوز بنا سکیں شکریہ